ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ختم ہو گئی بات جو مرضی کو کہتا پھر عقیدہ مضبوط زبردست ایک منٹ کے لیے بھی لے کی ضرورت نہیں سب نے اپنے اپنے دلائل دیئے ختم نبوت پہ ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی حضور نے فرمایا علی تو میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لئے حارون تھے لیکن موسیٰ کے بھائی حارون بھی نبی تھے پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو وہ اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لئے حارو جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی فرماو ابو بکر میری ساری عمر سے افضل ہے افضل ہے پر نبی نہیں ہے میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں لو کان نبی امباد لکان عمر ابن خطاب اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو تو کانا شانہ اٹھ کے آگیا ہے ادھر قادیان کرینے والا اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو چلو پورا نہ مانو زلی مان لو بروزی مان لو کوئی حیاء ہونی چاہیے بڑے بڑے سیانے بندے ان کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ زلیل کتنے ان کے اندر خباست کتنی پائی جاتی ہے میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے حضرت میاں محمد بخصا رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے نوکھی بات ہی کر دی نوکھی بات ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو سہی ملے تو سہی آ فرمانے لگے دفع کرو جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں پاج جانا پامے سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں باقی آرہے ہیں یہاں خیران لینے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے اور سن لیں یہ یاد رکھے بات امام آزم ابو نی فرحمت اللہ نے فرماتے اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور سامنے والے نے اسے یہ ہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو موجزہ دکھا تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا کوئی موجزہ تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دارہ اسلام سے کیوں مانگی تنہیں دلیل کیا ضرورت پڑی تھی کیوں تنہیں ایسا کہا اتنا متفقہ عقیدہ ہے کہ تنہیں مانگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا یہ بھی تیرے لیے جائز ہے صوفیاء کہتے ہیں تنہیں سوچ کیسے لیا طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا رسالت کی وعدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا اللہ ایک قرآن ایک اسلام نبی ایک باپ استاد کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت ہے کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں وڑا وڑا حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ حضرت خادش شمس العرفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے تدریس ہوتی تھی خادش شمسوں کو بٹھا کے درس تصویف درس قرآن درس حدیث دیتے تھے یوں بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہے پڑا پڑایا جا رہا ہے ایک بڑے نورانی چیرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے بڑی تازگی بڑا پیار بڑی مٹھا سن کے آنے میں جب وہ آئے تو رحمت اللہ علیہ فین اٹھ کے ملے ماتا چوما پیار ہوا دو تین من گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت بڑی خوبصورتی بڑی ران آئی بڑی تھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے چند لمحوں کے بعد تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی فرمانے لگے تمہیں پتہ یہ کون تھا شاگردو جانتے ہو کون تھا کہ حضور نہیں فرمایا خضر علیہ السلام تھے مجھ سے ملنے آتے اکثر اور ابھی گلی میں ہوں گے کسی نے ملنا ہے تو مل لو دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے بھاگے گئے پیر میر علی شاہ سب بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میر علی تم نے نہیں ملنا کہنے لگے حضور نہیں فرمایا کیوں کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتے ہیں جنا تنام وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پاج جانا پانے پامے سونے ملنے ہزارا آسانے یار وٹاؤنا ضرورت ہی نہیں ایسے حسین معبوب کے بعد کسی اور دگا نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں توجہ نہیں خیال نہیں اس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا کوئی موجزہ دکھا وہ بھی دارہ اسلام سے یہ امت مسلمہ کا متفقہ کیتا ہے اس پر درجنو آیتیں ہیں قرآن مجید کی ڈیڑھ سو کے قریب نبی پاک کی حدیثیں کتنی جی کوئی عالم فاضل زیادہ پڑا لکھا ہوگا مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور بھی سرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے لیکن ڈیڑھ سو کے لگ بگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں ڈیڑھ سو کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے پر میں آخری رسول بن کے آیا میں آخری نبی ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی بخاری مسلم کے لفظ ہیں فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا بڑا عصیم بڑا خوبصورت ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے ایک اینٹ کی جگہ اب جو آدمی بھی آتا نا گھونتا دیکھتا مکان اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان بات کی سمجھا رہی ہے یہ خود حضور نے مثال دی میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آگئے پر ایک کینٹ کی جگہ خالی تھی فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی اب کسی اور کی گنجائش ہے ضرورت ہی نہیں مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے فرمایا اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آئے قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں جس جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے سب کے لئے رحمت بن کے آئے دائرہ کاری بڑا وسیع ہے اب کسی اور کی گنجائش ہے ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے گنجائش ہے اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کیا بول رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں تیس کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے تیس جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تیس لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آسکتا انا خاتم نبیہین اللہ نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آسکتا تیس کے قریب خود نبی پاک علیہ وسلم کے زمانے میں دو بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے کسی بھی سائبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے بچپن میں تینوں سائبزادے وصال فرما گئے مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے منع فرمایا فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا اللہ نے قانون بنا دیا ہے قانون بنا دیا ہے آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام حضور کے صاحب زادے بچپن میں کیوں مثال کر گئے؟ اس آزمائے سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے ہیں اور چونکہ دروازہ نبوت ذاتِ رسالت پر بند کر دیا گیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا وصال ہو گیا اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا تیس کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں فرمایا دجال ہوں گے قذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ایک بندے نے تو حضور کی ظاہر یہ یاد میں دعویٰ کر دیا مسلمہ اس کا نام تھا ڈیڑھ سو سال کے قریب عمر پائی اس نے اور بہت سارے اس کے ماننے والے اس لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے ماں صلی اللہ تعالیٰ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے ایک اس سے کانہ آدمی دعا کرانے آیا ایک آنکھ سے کانہ تھا اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کھانے لگا فٹا فٹ مان جاؤ ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندھا ہو جاتا ہے ماننے والوں کا اپنا اندھا دن ایک لنگڑا آیا ایک ٹانگ سے لنگڑا آ کے چلتا تھا مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی یہ اس کا حال تھا پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خات لکھا کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں اور کچھ عدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی سامنے کچھ بول نہ سکا جا کے خات لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معایدہ کر لیں جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی اور جب آپ کا مثال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معایدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی اس نے یہ خط لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے جھوٹا ہے لوگ ایک اور بھی میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہنے لگے کہ مردے کے اب بڑے ماننے والے ہیں اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے ان کو دکھ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے تو تھی بول دے کیوں نہیں تو اڑا کی پروگرام ہے کہنے چاہیے کہ نہیں کہنے چاہیے یہ سواب ہوگا اس لیے کہ جو نبوت کا دوچہ دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے حضور نے فرمایا تو کذاب ہے کیا کہا ہے تو ہم نے سواب ہوئے کا آکھ ہو گئے تھے کیا کہا ہے کذاب تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی تیا کی یہ نافر ہے انجیو دے منہ نالن تکلیف ہوں دی دے مہیکہ پہی ہو بھی وہ کذاب ہے لہذا میشہ کذاب ہی رہے گا جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے تو لہذا کذاب ہی رہے گا حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں کول لے کے جائے گا اس کے دربار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک سیابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹوکرا تو مدینے کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آگ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سیابا کے چہروں پر ایک سیابی کہنے لگے کہ پہلے خجور تو کھا لے بڑی تو جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہنے لے گر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہ مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیابی کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا حضور نے بھیجائے نا نبی پاک نے بھیجائے نا انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زیاد پہنچے نا تو نیزہ آتھ میں تھا زور سے گھاڑا جا کے اس کے دربار میں زور سے گھاڑ دیا زمین پہ مسلمان نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چیرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکہ ہوں ہمارے تو چیرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں ہمارے تو چیرے بتاتے ہیں نبی پاک والے تجھے پتا نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کی خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمان نے اس کو خط دیا پڑو جب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا دو چلو بات اور تھی سن لیا سب نے آنکھ بھولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئی جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے تیرا کیا خیال ہے مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی فرمایا تو سات سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دھارے میرے شپائی ہیں تلوارے میزے خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زہد فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پیرے دار کیسے دیکھوں جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پیرے دار دیکھوں جو جی میں آتا ہے کر غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیئے تھا تجھے دیکھوں میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سمبلنا یہاں یہاں کچھا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا بچھو آگیا ہاتھ بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اوہ بھائی بچھو کٹے تو سملنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے کہنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمہ